جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج تیرہ فروری کو ہے ورل ریڈیو ڈے کی حیثیت سے ہر جگہ یہ منایا جاتا ہے تو ریڈیو کی اہمیت تو ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی آج کے دور میں الگ بات ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے پاس کوئی ایک ذریعہ ہوتا تھا جس کے ذریعے لوگوں کو ہر طرح کے انفارمیشن جانکاری ملتا تھا وہ ہمارے لئے صرف ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا تو اسی لئے ہم جو ہیں آج ورل ریڈیو ڈے کو سلیبریٹ کر رہے ہیں اور ریڈیو جو ہے ریڈیو کی آواز ہر آم وخاص تک پہنچتا ہے خاص کر وہ لوگ جو کی دور دراست علاقوں میں رہتے ہیں ان تک جو ہے ریڈیو کی آواز بہت پہنچتے ہیں اور ریڈیو کا لسنرز اگر ہم آج بھی دیکھیں پرانے زمانے کی بات الگ ہے آج بھی دیکھیں تو ریڈیو کا لسنرز جو ہیں وہ زیادہ ہے ساتھ میں اگر ہم لداخ کے کنٹیکس میں دیکھیں چاہیں لے ہو یا کرگل لے میں بھی جو ہے ریڈیو سٹیشن جو ہے ایک بہت پرانا سٹیشن ہے لے میں بھی جب شروع ہوا اس کے بعد نائنٹی نائنٹی سیون میں پہلا جو ریڈیو سٹیشن جو ہے وہ کرگل میں شروع ہوا اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا گیا اور دوہزار تین میں ٹوہینڈڈ ملوار کا کیپسٹی کا یہاں پہ کرگل میں بنا اور ریڈیو سٹیشن کرگل کے اہمیت ہمیں اس طرح سے معلوم ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں تک جو ہے ہر چیز کے جو انفارمیشن ضروری چاہے وہ گورنمنٹ کے سکیمز ہو یا اور بھی انفارمیشن وہ لوگوں تک پہنچتے آیا ہے اور آج بھی بھی پہنچا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ریڈیو سٹیشن کرگل کہنے کے بعد جو ہمارا کلچر تھا ہمارا زبان کا ہیں یا باقی ہمارے جو ہسٹری کا ہیں ہمارے فوگلورز کا ہیں ان کا ریوائیول ہوا ہے یعنی اس میں جو ہمارے یہاں پہ جو ٹائلنٹی لوگ جو چھپے ہوئے تھے چاہے وہ فوگلور میں ہو چاہے وہ ہسٹری میں ہو چاہے وہ لٹریچر میں ہو وہ لوگ ان کے لئے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا جس کے ذریعے جو ہے اس کو بہت اچھا ایک بڑاوہ ملا اور آج کے ڈیٹ میں ہمارے یہاں پہ خاص کر جب کرگل وار وغیرہ میں ہوا تھا اس وقت جو ہے ہمارے ریڈیو سٹیشن نے ایک بہت بڑا جو ہے ایک رول پلے کیا جس کے ذریعے لوگوں کو ہر دن کا انفارمیشن ملتا تھا جنگ کے بارے میں اور بہت سے لیمیٹڈ جو سٹاپ تھے ہمارے کرگل کے لوکل سٹاپ میں مل کے جو ہے بہت بہترین کام کیا جورنگ وار اس کے بعد میں بھی اس کو سروائے اور سسٹین کرنا جو ہے وہ کافی مشکل تھا پہلا پہلا تھا اس کے بعد ماشاءاللہ ابھی تو آج کے ڈیٹ میں ہمارا ریڈیو سٹیشن کے احمد صرف ہمارے لداخ میں نہیں ہے بلکہ ایک روس دی بورڈر ہمارے بورڈر کے اس سیڈ میں بھی جو لوگ جو شینہ دردی بلتی زبان بولتے ہیں وہاں تک بھی جو ہے اس کا لسنرز جو ہے زیادہ ہے تو آج کے ڈیٹ میں بھی اگر دیکھا جائیں تو ریڈیو کرگل